اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارم ٹی وی صوبہ پنجاب کے زلق و شعب کے علاقے قائدہ آباد میں ایک بینک برانچ منیجر کو سکیوٹی گارڈ نے بدھ کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا جنہیں علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا اور وہ بعد میں دم توڑ گئے واقعے کے اصل حقائق سامنے آگئے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب جینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فیس بک پیج کو لائک فالو کر لیں گارڈ احمد نواز مصوف نے چار ماہ قبل اپنے ہی بینک کے گارڈ کا گلہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کی سٹاف کی مداخلت پر جان بکشی ہوئی اس پر نیشنل بینک قائدہ آباد کے منیجر نے اسے بینک سے فارق کر دیا بعد ازاں سیاسی حصر و رسوق سے دوبارہ بینک میں بحال ہوا مصوف کا بینک میں نہ صرف سٹاف بلکہ آنے والے دوسرے لوگوں پر کسی نہ کسی بات پر اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا چار دن قبل بینک منیجر کے بھائی سے بھی گارڈ مصوف کا جھگڑا ہوا تھا لڑائی جھگڑا باتتمیزی باد اخلاقی گارڈ مصوف کا وطی رہے بینک منیجر ملک عمران حنیف اہل سنت الجماع سے منسلک ہے اسلامی نکتہ نظر سے ایک سچا عاشق رسول اس کا واضح ثبوت گھر میں بنایا جانے والا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گھر میں ایک بچیوں کا مدریسہ ہے ملک عمران بینک منیجر نے چار دن قبلی قائدہ بعد کی ایک مسجد میں پانچ ہزار قاتیہ ایک گارڈ کے ذریعے یہ کہہ کر بجوایا کہ اسے مخفی رکھا جائے یوں ملک عمران حنیف پر قاتلانہ گارڈ کے ذریعے حملہ کرنے والے گارڈ احمد نواز کے ذاتی قول و فیل کو توہین رسالت کے حوالے سے منسلک کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نے گولی مارنے کے بعد الزام آئید کیا کہ برانچ منیجر احمدی فرقے سے تھے جس کی بنا پر انہوں نے ان پر فائرنگ کی ملزم سیکیورٹی گارڈ پولیس تانہ قائدہ بعد کی حراست میں ہے جن سے تفتیش جاری ہے بینک کی جس برانچ میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کام کرنے والے ایک ملازم نے بتایا کہ یہ الزام غلط ہے کہ بینک منیجر احمدی فرقے سے ہے کیونکہ وہ کہیں سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہیں اچھی طرح جانتے ہیں ملازم کے مطابق برانچ منیجر نے کبھی مذہبی یا مسلک سے متعلق بیعث نہیں کی اور نہ ہی کسی کو قائل کرنے کی کوشش کی جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر گارڈ نے گولی کیوں ماری تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں کوئی ذاتی رنجی شو لیکن اس بارے میں انہیں معلوم نہیں جہاں تک برانچ منیجر کے رویے کی بات ہے تو وہ بھی مناسب ہے بیادہ یہ سمجھے کہ کوئی باتمیزی وغیرہ کی گی ہو تو وہ بھی درست نہیں انہوں نے واقعی کی تفصیل بتاتی ہوئے کہا کہ گارڈ صبح کے وقت سکورٹی پر تائینات تک ساڑھے نو بجے کے قریب اچانک گولی چلنے کی آواز آئی جس کے بعد برانچ میں بھگ در مچ کی ہم نے دیکھا کہ گولی مینیجر کو لگی ہے اور گارڈ نے وہاں موجود عملے اور لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ مینیجر صاحب ایمدی فرقے سے ہے اور وہ مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروع کرنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں لہذا انہوں نے غصے میں آ کر انہیں گولی مار دی برانچ ملازم کے مطابق وہاں موجود عملے نے پولیس کو فون کا دیا کچھ دیر بعد پولیس وہاں پہنچی اور گارڈ کو حراست میں لے کر جانے لگی تو انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی یہ دیکھ کر بینک کے باہر جمع ہونے والے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ نعرے لگانے شروع کر دیئے برانچ ملازم نے کاکس کیوٹی گارڈ کے چیرے پر کوئی پشمانی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ فرار بھی نہیں ہوئے